شروع کیا گیا اور میں سب سے بیک وڈ جو شیطر ہے اس کا دورہ کیا جب میں تیسرا دورہ ہے دو دورہ میں میں نے اس کو سمجھا اور جو یہاں کی مول بود سمجھائیں ہیں اس سے بارے میں آگے کیسی یوجنا کرنی ہے اس تشاہ میں ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد میں نے عدیکاریوں کی بیٹھج بلائی ہے اور پانچ پنچائتے ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ الگ سے جلہ پرشد بارڈ بننا چاہیے ہم اس کی جلہ پرشد بارڈ بنائیں گے اور پانچوں پنچائتوں کو میں نے ایک ایک روڑ پہ دیا تاکہ ان کی گاؤں کی سٹکے اچھی ہو سکے اور دوڑ راکوار کو کیسے بکشت کرنا ہے اور کیسے لائٹ کی سویدہ کے لیے سولر پرانٹ لگانا ہے کیونکہ میں جب کاجہ گیا تھا تو وہاں دو میگا بارڈ کا سولر پرانٹ کا جلدی میں وہاں ادھگھاٹن کرنے جا رہا ہوں وہاں لگ گیا تھا کہ ان کو جو ہماری ٹرانسویشن لائن ہے جس میں کافی لوسیز ہو جاتے ہیں تو یہی سے ان کے سولر پرانٹ کے مادیم سے ہم بید بیٹری سٹوریج ہم چاہیں گے کہ ٹونٹی فور آور بیجلی کی سویدہ ان کو مرے سر ہیلتھ اور روڑ کنیکٹیویٹی بھی میجر ایشو یہاں کے لوگوں میں دلائے ہیں میں ہیلتھ کا بھی ہوسپیٹل کا بھی دورہ کرنے جا رہا ہوں رات یہی ہوں صبح ایک محلہ منڈل کے وہاں بریک فاسٹ میں جاؤں گا آپ کو بھی اندی منترن ہے آپ بھی آؤ لوکل یہاں کا کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھی تو نشی طور پر میں ساری جگہ دیکھیں گے ہماری سرکار کی پراتفکتہ یہ ہے کہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گاؤں کا ویکتی کسان پاگمان ہمارا سوستر ہے یواؤں کے وہ روجگار ملے اور گرامیڈ ارثویوستہ کو کیسے مجبوط کیا جائے اس درستی سے ہماری سرکار کاریہ کر رہی ہے اور گرامیڈ ارثویوستہ کو پہلوں کو سمجھنا پڑے گا ہم نے ساٹھ رپیہ من رہے گا کہ دھیڑی کیوں بڑھائی تاکہ گاؤں کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور ان کو گھر بیٹھ کے تین سو رپیہ دھیڑی ملے اور آنے والے بجٹ میں کافی امول چل ہم پرورتن کرنے جا رہے ہیں اور بجٹ کا اکار کیا ہوگا اور کس دشا سے ہماری سرکار کی پراتفکتہ ہے سر امپلائیمنٹ نہ ہونا بھی یہاں پر دیکھو او بی سی کن کانونوں کے تحت ہے اس کے ابھی مجھے جانکاری نہیں ہے ادھکاریوں سے میں بیٹھے کرنے کے بعد ہی اگر یہاں او بی سی دینے کی جورت ہوگی ہمارے کچھ پاس ہوگا تو پورے نیموں کا اور کانون کا پانون کر کے ہی آگے بڑھا جائے سر امپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے بھی کیا سرکار کا کوئی بجن ہے اس کشیتر میں دیکھو امپلائیمنٹ کا مطلب سرکاری نوکری نہیں ہوتا کس سرکاری نوکری ہوگا تو سرکاری نہیں گاؤں کی ارث بیوستہ کیسے مجبوط ہوگی جب وہاں ان کے انکم جنریٹ ہوگی اگر کوئی ویقتی یہاں سے جاتا ہے اور بددی میں دس ہزار کی نوکری کرتا ہے اگر ہم اس کے گاؤں میں ہی اس کو دس بارہ ہزار کی نوکری جنریٹ کر دے اس دشا سے کام کرنا ہے نا تو اس دشا سے کام کر رہی ہے ہماری سرکار اس دشا سے پشو دھن میں دودھ کا ملیا بڑھا رہی ہے اور بھی آنے والے سمجھیں بھی ہوج رہے ہیں کیونکہ یہ کافی عرصے بعد بجوستہ پریبارتا ہوں تھا تو پہلے تو عدیگاریوں کو سمجھانا پڑتا ہے عدیگاریوں کے بعد پھر وہ دھراتل پر لانا پڑتا ہے پردیش میں ہماری کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن جو سمپدہ لٹا دی جاتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس سمپدہ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے اور پجھتر لاکھ کی جو ہماری جنسنکھیا ہے اس میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے پاس پیسہ کیسے پہنچے میری ہماری سرکار کی سوچ اس دشا میں کام کرنا ہے سر ایک سوال میرا ہے یہاں پر مہینہ ہونے جو ہے لامر نے ہمارے جو گان ہوتا ہے گیت ہوتا ہے اس کے مہدیم سے سیدھا سا آپ کو یہ بتایا ہے یہاں پر جو چھے مہینے جو ہے گورپ سے ڈکے ہوتے ہیں جس طرح سے سمجھے رہتے ہیں چھے مہینے کھولا رہتا ہے اور چھے مہینے بن رہتا ہے کیا سمجھے پر جو ہے سر اتربائے اترخند ہوتے ہیں دیکھو میں نے ساڑھے چار کروڑ روپیا ڈھائی کلومیٹر سڑک کے لئے دے دیا ہے بیلی بریج کے لئے دیا ہے اترخند والوں سے بھی میں مکھے منتری سے بات کروں کیونکہ آپ سیدھا روڑو آنا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر اس دشا سے ہم سڑک کو جوڑیں گے تو ایک صحیح سمیں پر ہمارے جو لوگ ہیں ان کو علاج مل سکے ابھی جب میں آیا ہوں تیسری بار تو دھراتل پر کچھ اور ہوتا ہے کاغزوں میں کچھ اور ہوتا ہے تو دھراتل پر لانے کی کوشش ہمارے سے سر پہلی بار کوئی مکھے منتری یہاں پر نائٹ سٹے کرے گا اس پر کیا کہیں گے ابھی تو میں یہاں کر رہا ہوں اس کے بعد میں پانگی جا رہا ہوں کوپو بھی جا رہا ہوں ساری جگہ جا رہا ہوں وہاں کی پرابلم ہے جیسے میں نے پانچ کروڑ دیا کیوں دیا کہ کسی گاؤں میں کوئی بھی سڑک جو ہے اچھی ہونے چاہے اب گاؤں میں کیا پرپرہ ہوتے کہ میرے گھر کی رسوئی کا پانی نکل جائے دوسری جگہ نہ چل جائے تو وہاں کیسے پائپے بچھا رہی ہیں تو پانچوں پنچائتوں کی یوجناوں کو عملی جامعہ پناہے گا کہ جب گاؤں ہمارے سندر ہوں گے لوگوں کی ہاتھ میں پیسہ ہوگا تب ہی ہم آگے آتم نربان حماچل کی کلپنا کر سکتے ہیں سب پانچوں نو مہیلاؤں کو اٹھارہ ہزار کی گھوشنہ آج کی گئی ہے باقی لاکھوں میں جن مہیلاؤں نے آبیدن کیے ہیں کب تک سر اگلا پروچہ مل چکا ہے انہ میں کر چکا ہوں میں سب مہیلاؤں کب تک کیے ہیں لیکن کچھ لوگ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے بہکابے میں آگئے ہیں وہ تو جھوٹی بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹیکسوں کی گنتی گناتی ہم نے جندگی میں نہیں سنوے وہ شبدیں ایسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں اب جائرام جی تھاکور جی کو لگا رہتا ہے کہ میں فٹا فٹ پریس کانفرنس کروں کرو آپ مکھیا منتری رہے ہیں اچھی بات ہے ہماری سرکار کی لوچنا بھی کرو لیکن تتھیوں کے ادھار پر کرو جھوٹ کے ادھار پر مت کرو اور کہیں بھی اگر کوئی بات ہے تو وہارے پرتیبخش کے نیتہ ہم ان کا بھی سمان کرتے ہیں کہ جو ہمارچل کو آدم نربر بنانے میں اگر کوئی سجاب دیں گے یہ کریں گے لیکن آپ بتائیے کسی سانسد نیک آبدہ میں ہماری مدد کیوں نہیں کی کیوں نہیں وہ پردان منتری کے پاس گے کی آبدہ میں اس پردیش کی مدد کی جائے کبھی آپ کے پاس چٹھی ہے کبھی چار سانسد گیاں ان کے دکھایا ہوگا شوشل میڈیا والے کبھی پاس تو آ جاتی نی فٹ سے فوٹو تو اس فوٹو کو کبھی دکھایا کبھی مدد نہیں کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم لڑائی میں جیت رہے ہیں آج تک جتنی ہم نے دو سال میں جو سرکار کا پیسہ نکال دیا جاتا تھا اس کو ہم نے جیتا ہے وائل فلاور ہال سے ہم نے دو سو کروڑ روپیا لینا ہے ہم اس لڑائی کو بھی جیت رہے ہیں اور جو ہمارے پیسے کی سرکار کا پیسہ ہے لٹا دو اس پرتھا کو میں بند کر رہا ہوں اور پہلے آپ کو میں بتا دوں آر بیٹریشن پی ڈبلڈی میں ہم نے ختم کر دیا تو کیا ہوتا ہے آر بیٹریشن کے دوارہ ٹھیکے دار کوئی مدد ہوتی ہے وہ آم لوگوں کا پیسہ بھی آم لوگوں کو دینا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سجارہ آم تھاکر جی کی سرکار نے پانچ سال صرف آرام سے کاٹے کہ اگلی بار دیکھیں گے آ جائیں گے ہم آرام سے کاٹنے والے نہیں ہم پانچ سال کام کرنے والے ہیں سر او بی جی والی بات تھوڑی کلیر کریں گے او بی جی میں تو ورگ ہوتا ہے کیا کشتر بھی اس میں ہو سکتا ہے اب دیکھنا پڑے گا مجھے تو میں نے تو اس میں کلیٹی نہیں ہے نا تو میں اس کی کلیٹی سر دیکھو ہمارے ہم نے جو باتیں کہ ہی ہے اور کچھ ہمارے سپریم کورٹ میں بھی لڑ رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی لڑ رہے ہیں جو جنتہ کے دکھار ہیں ہمارا بہتا ہوا سونا ہمارا پانی ہے ہم نے کہہ دیا ہے کی اب اگلے دو مہینے تین مہینے میں ہم اور اتیاسک فینسلے کریں گے جنتہ کا ساتھ چیئے سماج کے سوی برگوں کا ساتھ چیئے جو اب ہم کوئی فینسلہ کرتے اس کا سواد میٹھا ہوگا بھبیشیا کی یوبہ پیڑی کو اس سے روزگار ملے گا آپ لوگوں کا بھی سممان ہوگا دھنیے بات کینیلا آپ نے ہاتھ میں لگایا ہے طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ تو اسی لگایا ہے تھوڑی طبیعت تو چلی رہتی ہے